کومنٹس میں کئی لوگوں نے آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ اجائی جی جرہ کمپنی کا نام بتائیں گے تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں کافی فراڈ کی انالیسس آپ لوگوں کو مدد کروں گا کرنی کے لیے لیکن دو ترکی کمپنیاں میں دھونکے دوں گا آپ لوگوں کو ان میں کیا ہونے والا ہے کہ ایک کمپنی ہوگی جس کا بجار میں معلوم ہے ڈاکیومنٹیڈ ہے نیوز پیبر میں آرٹیکلز آ چکے ہیں کہ یہ بدماش تھے چور تھے یا غلط تھے دوسری طرح کی کمپنیاں ہیں جس کا میں نے آپ کو last week example دیا اس کی بارے میں بجار کو آج تک نہیں معلوم ہے کہ یہ بدماش تھے ان کمپنیوں کا محناو آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کا ایک ہی کارن ہے جیسے اس کمپنی کا بھی example دیتے ہیں اس میں 700 لوگ تھے 700 میں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 690 لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کمپنی چور ہے یا بدماش ہے صرف 8 سے 10 لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ کمپنی بدماشی کر رہے ہیں کیوں کہ اس کمپنی کا بھی 800 وڑ کا بزنس دیکھیں اس میں 50 سے 60 کروڑ ریال ہوتا ہے وہ ریال دھندہ ہوتا ہے جس میں اچھے لوگ کام کر رہے ہیں تو آج میں اگر ریویل کر دوں گا تو ان سب کا کریئر میں امپیکٹ آ سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں کام کیا تھا یا بدماشی کری تھی بغیرہ بغیرہ تو میں نہیں چاہوں گا کہ جو لوگ اچھے لوگ تھے جو ان کمپنیوں میں پہلے کام کر چکے ہیں ان کے کریئر میں کوئی بھی امپیکٹ آئے ہیں اس لیے ان بدماش چوروں کا میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا اس کے لیے آپ مجھے چھما کریں بس یہی بات ہے تو ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیں اور again sorry and thank you every scene has a past every sinner has a future نمشکار تو پہلی یہ study جو میں نے آپ لوگوں کو دی تھی کمال ہے کہ آپ لوگوں کا response تو اتنا اچھا آیا ہے اتنی اچھی analysis کچھ لوگوں نے کری ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ red flags جو دیکھتے ہیں کچھ کمپنیوں میں common sense سے مل جاتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنے کی زبر نہیں ہوتی تو اس ویڈیو میں میں آپ ہی لوگوں کی analysis آپ لوگوں کو ہی present کرنے والا ہوں کیونکہ مل جول کے بہت لوگوں نے کمال کی analysis کری ہے اور actually پکڑ لیا ہے کہ یہ hero ہے یا zero تو چلیے آپ کو اس کا briefly میں بتا دیتا ہوں کیا ہوا تھا اور آپ لوگوں نے کیسی بڑیہ analysis کری ہے تو یہ ہے اس case study کا answer hero ہے یا zero ہے case study number one تو اس کی analysis کی answer کرنے کے پہلے میں آپ لوگوں کے کچھ comments دکھاتا ہوں کافی لوگوں نے کمال کی analysis کری ہے جیسے انوپ نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ employee cost is a red flag سکان کہتے ہیں کہ again cost 54% employees کا اس کا کیسے نیچے جا سکتا ہے 8% سے 4% کیسے ہو سکتا ہے پھر رشان کہتے ہیں کمپیوٹر intangible assets total assets سے کمپیوٹر industry کا جو leader اس سے اتنا زیادہ کیسے ہو سکتا ہے employee cost deductions سوپیل بات کر رہے ہیں میور نے کمال کی analysis ڈالی تھی کہ 700 employee 300 کروڑ روپیہ کمپیوٹر کا cost یعنی per کمپیوٹر 42 لاک روپیہ 42 lakh پر کمپیوٹر how is it possible سوال کرنا ہوتا possible ہے ایسا نہیں possible میں بتاؤں گا کیوں possible لیکن سوال بہت اچھا کیا مزا آگیا پھر راہول اگر اتنا cash flow آرہا اتنی اچھی company ہے تو 2008 میں 500 اور around borrowing raise کرنے کیا جنرات ہے اچھی کمی تو پیسہ ادھار نہیں ریز کرتی ہے پھر نند لال نے جو reaction دیا ہے جو analysis کری ہے اس میں اچھے بھی ان correspond کر سواب میں جو یہ analysis ہے سارے کے سارے answer ہیں جو میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو answer basically بتا جیتا ہوں آپ نے analysis بہت پیاری کریے تو claps to all of you بہت بیس کمپیرزن ہے جو بیس کمپنی اندسٹری کی کمپنی X پہلا red flag جو میں آپ ہی لوں کے analysis میں آپ لو نے دیا ہے بڑی کمپنی کا 1300 کروڑ around کمپیوٹر کا کسٹ 27000 کروڑ ترنوبر سوا لاک ایک لاک تیس ہزار employee یہ کمپنی 300 کروڑ دوسرا red flag جو آپ سب نے کہ employee cost اگر same industry میں اتنا فرق تو نہیں ہو سکتا ہے اور تیسرا اگر آپ کم employee ہے لیکن زیادہ revenue ہے یعنی آپ employee R&D والے کچھ کمال کا چیز کر رہے ہوں گے کم employee جب ہوتے بہت پیسہ بنا کے دیتے یعنی start نے life کچھ کمال کر رہے تو ان کی salary آدھی کیسے ہو سکتی ہے اجھے بڑی company سے یہ تیسرا red flag ہے اب یہ possible کیسے یہ سواہ ہم ہی کرنا ہوتا ہے کہ company اگر کہ رہی ہیں کہ نہیں ہم ایسے ہیں تو کیوں ہو سکتا ہے یہ بزنس کھتا بزنس جو آج AWS Microsoft Azure business Google drive business جہاں آپ کے employee کام ہوتے ہیں آپ کو بڑے بڑے computer لگانے پڑتے ہیں server لگانے پڑتے ہیں server farm لگانے پڑتے ہیں data center possible ہے لیکن اس company نہیں اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ جو company theme یہ analysis آپ دیکھ رہے ہیں ہماری team میں میرے خاص مطر ان کی analysis نہیں تھی انہوں نے یہ چوری آپ وشواس نہیں کریں 2005 میں پکڑ اس company کا investment per computer 40 lakh 22 lakh employees کم ہے لیکن 2005 میں چوری کرنے کے باوجود پکڑ چوری پکڑ چوری پکڑ کے باوجود آپ surprise دوں گے یہ company listed رہی اور اس نے پجار پھر بھی 5 7 سال تک بہت خور بنائے final red flag جو ہمیں دکھا تھا وہ بہی تھا کہ اگر اتنی اچھے company ہے اتنا اچھا آپ کا cash flow ہے آپ 507 توڑ رکھ ہے borrowing ریز کریں اور ایک phase آیا تھا انڈیا میں between 2004 and 2008 جب ساری company foreign convertible bond کرتی ہے کہ loan share price کے formula سے equity میں وزن جائے گا as a convertible bond تو کوئی بھی company جس کو پیسی کی ضرورت نہیں ہے جب پیسہ بے انتہا ریز کرتی وہ بھی red flag تو یہ ساری جب red flag ہوئے اور ہم لوگ کو 2005 2006 میں ہی بزا چل گیا تھا کہ چور ہے نیک ہے آپ لوگ بہت مجھ سے پوچھتے بھی اگر بھی بھائی فائی پیسہ بناتے ہیں بڑے شیئر رولڈر پیسہ بناتے ہیں آپ لوگ information ہوتی ہے آپ کمی کو فون کرتے ہیں کانٹرنس کال کرتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں کمی جو کہری بشواد کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ سرپرائز ہو دی 2005 میں ہم نے انویس کو بولا تھا کب میں سیل سائٹ میں ہوتا ہمارے خاص مطل انوہ سارے انویس کو بول دیا تھا جو انویس کمی میں انویس تھی اور پیق میں سرپرائز اس کمپنی کی فورن شیئر ہولڈنگ 85% تھی 58% اس میں ریٹیلر بے اوکوب نہیں مانے فورن انویس اور دومیس انویس بے اوکوب مانے یہ کمپنی جو میں آپ کو ایک ثیس بتائی تھی 2011 میں جب ٹاکس بریک ہٹا اندس ٹی سے جو چور تھے IT سرویس کے اوڑ گئے مارک 2011 میں 873 کرو کی ریونیو 244 کرو کا پروفیٹ آپ دیکھئے جون 2013 کے ان کی فائلی 377 کرو کی سو کار سیلز 800 کرو کمپنی بھرویں بھرتی رہی یہ کمپنی ہو گئی زیرو بٹا سن نا تا یہ پہلی بہت سارے کیس تیری میں آپ کو دوں گا کہیں ہی رو کو ڈون یں گے چور کو ڈون گے زیرو کو ڈون گے مہات ما کو ڈون گے اور ایک اور ترہاوت ہے بہت اچھی کعابت ہے کہ ایسا نہیں کہ ساری بری کمپنیاں اچھی نہیں بنتی کچھ بنتی ہے اور آج بہت پیاری کہاوت کہاوت ہے کہ every saint has a past every sinner has a future آج کا ساری ہے اس کا بھی اتیر ہے اور آج جس نے گلتی کری ہے اس کا ایک بھوش ہے وہ improved افت ہے اس پہ بھی کبھی نہ کبھی ہم بات کریں گے بہت اچھی لگتی ہے every saint has a past and every sinner has future hope you like the analysis اور آپ لوگو نے کما analysis کریے I am really really proud of everyone who participated اور اس طرح ہی بہت چاری کیس کری ہم کرنے مانے مزا رہے گے ڈھنے کبھی کریں ڈھنے 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 موسیقی